السلام علیکم ناظرین اکرام ایک اور اہم ترین اور تازہ ترین خبر کے ساتھ وزیراعلا پنجاب پرویز علائی کے نئے اعتماد کا ووٹ نالے نئی پر پورا اعتماد بیانات کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ دیکھ کر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے جمعے کو الزام لگایا کہ فوج اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر ابھی تک غیر جانبدار نظر نہیں آتی عدالتی نامانگاروں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک غیر رسمی باتچیت کے دوران مسٹر خان نے فوج پر ان کی پارٹی کے خلاف سیاسی انجنئرنگ کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے قانون سازوں پر اعتماد کا ووٹ کی کارروائی کیوں چھوڑنے کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک تین قانون سازوں نے انہیں مطالعہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے پنجاب میں پیپس پارٹی کو انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سابق آرمی چیپ ریٹائر جنرل ریٹائر جنرل کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے پرویز علائی کے ان دونوں کو باقی پی ٹی آئی کو محتاط رہنے کے مشورے پر تفسرے کرتے ہوئے قبر جاوید باجوا کو مسٹر خان نے کہا جنرل باجوا کے بارے میں ان کا موقف ہے اور ہمارا اپنا موقف ہے پی ٹی آئی کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ انصاب کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پرویز علائی کے اعتماد کے ووڈ پر تین اہم ایم پی ایس پر دباؤ ڈالنے کا انظام کہتے ہیں کہ حسین اکانی کو ان کے خلاف لابنگ کے لیے رکھا گیا ہے لاہور میں سابق وزیر عمران خان نے اتوار کو ایک بار پر سابق آرمی چیپ پر تنقید کرتے ہوئے انظام لگایا کہ قبر جاوید باجوا نے ان کی پیٹ پر چھوڑا کونپا ہے اور ان کا سیٹ اپ ابھی تک پاکستان تحریک انصاب کو رکھنے کے لیے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ میں سرگرم ہے تحریک انصاب پی ٹی آئی کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ مسٹر خان نے ہماری ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے مسٹر خان نے کہا ہے کہ سابق چیپ بدونوانوں کے احتسام میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جنرل باجوا کے رویے میں تبدیلی محسوس کی جب ان کی مدت ملازمت میں توصید دی گئی اور آہستہ آہستہ مجھے یہ پیغام دیا گیا مجھے احتسام کے معاملے سے دسبردار ہو جانا ہے خان نے الزام لگایا کہ سابق آرمی چیپ نے لابنگ کے لیے سابق صفیر حسین اکتاری کی خدمات حاصل کیے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف حد تک عزت محمد شروع کی اور باجوا کو واشنٹن میں ترقی دی باجوا کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کی تفصیلات کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے سابق آرمی چیپ پلے بوائی تا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں امریکی مخالفت ثابت کرنے کی مہم پاکستان میں شروع کی گئی تھی اور جو کچھ بھی امریکہ اہددار ڈونلڈ لو نے کہا وہ پاکستان سے کلایا گیا وزیر اہلا پرویز علاہ اعتماد پاور لیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک پیغامات کون اور کہاں اور کیسے منتقل کیے جا رہے ہیں خان صاحب نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسے ون مین شو قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاسی اور معاشی بورانوں سے نکالنے میں فیصلہ کن کردہ ادا کر سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف لے جانے کا واحد رازتہ اہزادانہ منصفانہ اور قابل اعتماد انتخابات ہیں ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ